آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو ماجیک وین ٹول سے فوٹو شاپ پہ جیسے کپڑوں کا کلر کیسے چینج یاد ہے یا بیک گراؤنڈ کے پیچھے کا ایک جیسے کلر کیسے چینج کریں گے وہ بتائیں گے سب سے پہلے ماجیک وین ٹول لیں اور اسے ایڈ ٹو سیلیکشن پر کلک کر کر اسے سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد دیکھیں کہ یہ فوٹو کے ایک جیسے رنگ کو سیلیکٹ کر لیتا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر ایمیج میں جائیں ایمیج میں مینیوار میں ایک ایمیج بٹن ہوگا ایمیج کا اوپشن ہوگا اس میں آپ کلک کریں ایمیج پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ اوپشن کھولیں گے اس کے بعد ایڈجسمنٹ میں جائیں یہ سب ہی آپ کے کلر بیلنس ہے گ ہوئی سیچوریشن پر کلک کریں اور اس کے بعد یہاں سے دیکھیں یہ آپ کا کلر چینج ہوگا جو بھی آپ کا بیک گراؤنڈ لے رکھا ہوگا یا جو بھی اس کا سیٹ کا کلر ہوگا وہ کلر چینج کرنے کے لگا یہ کلر بیلنس ہے اس سے آپ کو شیان مگنیٹا یلو دین ریڈ گرین بلو یہ چینج کرنے ہوتا ہے آپ یہاں سے اسے آگے پیجے کریں اور یہ اوکے کریں اس کے بعد یہاں پر اسے کنٹرول ڈی پریس کریں اور یہاں پر ڈی سیلیکٹ کر کے اسے اوکے کر دیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اس کے کپڑے چینج ہو چکے ہیں اسی کی طرح آپ بیک گراؤنڈ بھی چینج کر سکتے ہیں ہم نے اس کے بیک گراؤنڈ کو چینج کر لیا سیلیکٹ کر کے اس کے بعد یہاں پر کنٹرول سی کرا اس کے بعد کانپی کرا کانپی کرنے کے بعد ہم نے کانٹرول اور ٹیپ دبایا جس سے یہ فوٹو دوسرے ہٹ گئے اس کے بعد یہاں پر ہم نے کیا کرا انہیں ہٹا دیا کروس کر کر اس کے بعد کیا کریں گے ہم اس کو لے کر اس کے جو بیک گراؤنڈ میں ہم نے سیلیکٹ کرا تھا جو دوسرا فوٹو ہم نے بیک گراؤنڈ میں سیلیکٹ کیا ہے اسے ہم لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کنٹرل شفٹ وی دھائیں گے اس کے بعد یہ پیسٹ انٹو ہو جائے گا اس کے بعد کنٹرل ٹی کریں گے کنٹرل ٹی کرنے کے بعد اسے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا کرنے کے بعد یہاں سے اسے ایکسپٹ کرا دیں گے اور اس کے بعد یہاں سے ہم اس کے نمبر لک سے کی بورڈ کے نمبر لک سے اسے ایک دو تین چار سے ہم اسے ایڈجس کر سکتے ہیں اس کی اوپی سٹی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے ایک سندر